اسلام علیکم دوستو کیا لچانے ہیں ٹھیک ہے اخریت سے ہیں الحمدللہ آج ہم باتھروم کے فرش لگائیں گے فلور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا بتاتا ہوں جس سے فرش کی مضبوطی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو باہت لوگوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ پانی ہمارا فرش میں رک جاتا ہے لیکج ہوتی ہے یا فیلنگ ہماری نکل جاتی ہیں ٹائل کے اندر سے اس کی بھی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فیلنگ کیوں نکلتی ہے اور پانی لیک کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہماری دیواریں لگی ہوئی ہیں فرش اپنا کمپلیٹ واشروم کی اب اس کے نیچے ہم نے فرش کی فل تیاری کر دی ہے فل تیاری وہ ہوتی ہے کہ یہ جو مربل اپنا فرش ہے یہ ہم نے پلسٹر کیا ہے پلسٹر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تو ٹائل کے اندر مضبوطی آتی ہے کہ بونڈ کے ساتھ ہم اس کو فرش لگائیں گے دوسرے نمبر پہ بونڈ کے ساتھ فرش لگانے سے یہ فیدا ہوگا کہ جو ہماری لیکج کا مسئلہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سیم چھت میں چلی جاتی ہے اس سیم سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل سکتا ہے اگر آپ فرش پلسٹر کر کے بونڈ کے ساتھ اگر آپ فرش کی ٹائل لگائیں گے تو فرش کا پانی کبھی بھی اگر دوسرے فلور پہ آپ لگا رہے ہیں تو کبھی بھی آپ کی سیم چھت کے اندر نہیں جائے گی کیونکہ بونڈ کے ساتھ آپ کی ٹائل لگی ہوگی اور بونڈ میں کیمیکل ہوتا ہے اور کیمیکل کی وجہ سے جو ہے نا سیم کنٹرول میں رہتی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے پورا کمپلیٹ آپ لوگوں کو یہ فرش لگا کے دکھانا ہے تو انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھئے گا تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ فرش بھی کیسے لگتا ہے اور دوسرے نمبر پہ کس کس وجہ سے ہماری سیم چھت کے اندر جاتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور چلتے ہیں ابھی ہم دوسرے روم میں اس کا بھی فرش میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی بھی ٹائل آپ نے دیکھ لی ہے دوسرے ویڈیو پوری میں آپ کو ٹائل دکھاتا ہوں وہ بھی وہ بھی آپ چیک کر لیں انشاءاللہ ایک دن میں ہم نے یہ دو ویڈیو پوری کے فرش لگانے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ ہم دوسرے ویڈیو میں آگے ہیں اس کی بھی ٹائل آپ دیکھ لیں یہ اس کی ابھی فیلنگ نہیں ہوئی آپ کو درزیں جو آئے نا خالی نظر آ رہی ہیں یہ دوسرا ہمارا ویڈیو میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی ہم نے یہ سیٹ لگی ہوئی ہے سیٹ کے اوپر ہم ٹائل لگائیں گے اس کے بعد ہم نے یہ فرش جو نیچے اس کا فلور ہے وہ بھی ہم نے تیار کر دیا ہے پلستر کر کے ہم نے چھوڑ دیا تھا دو دن کے لیے تو آج اس کے اوپر بھی ہم ٹائل لگائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ٹائل کس طرح لگتی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی جب آپ لوگ کام کرواتے ہیں نا گزی سے تو یہ چیزوں کا خاص خیار رکھا کریں کہ بونڈ کے ساتھ فرش لازمی لگوایا کریں پلستر کروا کے چھوڑ دیں اور دو دن کا ٹائم دے کے پھر آپ فرش لگوائیں اس سے آپ کا فیدہ بہت زیادہ فیدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی اوپر والے فلور پر اگر آپ لگوا رہے ہیں تو نیچے آپ کی سہم نہیں جائے گی کبھی دوسرے نمبر پر اگر آپ بونڈ کے ساتھ فرش لگواتے ہیں ٹائل لگواتے ہیں فرش پر تو جب اس کی آپ فلنگ کریں گے تو فلنگ بھی آپ کی کبھی نہیں نکلے گی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچے فرش پلستر ہوا ہوتا ہے وہ دو دن اس کو ٹائم دے کے ہم خوش کر لیتے ہیں جب تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر بونڈ کے ساتھ ٹائل لگتی ہے تو وہ ٹائل بہت اچھے طریقے سے لگ جاتی ہے اور پوری پریس ہو جاتی ہے بونڈ نیچے سیم کا کوئی خطرہ نہیں رہتا اور اگر آپ ڈریکٹ مثالے کے اوپر لگائیں گے جیسے کہ ہم ماربل کا مثالہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر نیرو لگا کے اوپر ماربل لگا دیتے ہیں اسی طرح سیم وہی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اوپر مثالے کے ساتھ ہم فرش کو لیول کریں گے لیول کر کے پھر اوپر نیرو لگا کے ہم ٹائل ٹھوک دیں گے اس ٹائل کا یہ ہوتا ہے کچھ عرصے بعد نہ وہ مثالہ تھوڑا تھوڑا یعنی کہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مضبوطی نہیں رہتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹائل میں ایسا فیلنگ بھی نکل جاتی ہے اور ٹائل اچھی بھی نہیں لگ دی ٹائل بولنا شروع ہو جاتی ہے تو میں آپ کو یہی ایڈوائس دوں گا کہ جب بھی کسی سے کام کروائیں تو پہلے فرش پلسٹر کرویں فرش پلسٹر کروانے کے بعد جو ہے آپ لوگ اوپر ٹائل لگو ہیں بونڈ کے ساتھ اور بونڈ میں آپ لوگوں کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ بونڈ جو ہے ڈی جی کا ہائی ہائی پاور بونڈ جو ہے ایکسپرٹ بونڈ ہے ہائی کوالٹی کا تو وہ آپ بونڈ اب یوز کیا کریں اس سے آپ کا بہت اچھا فیدہ ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا نقصان کبھی نہیں ہوگا آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور لائف ٹائم آپ کی بڑھ سکتی ہے ٹائل کی انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ٹائل بھی لگا کے دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو دیکھاؤں گا کوئی ٹائل کس طرح لگ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سیٹ تیار کی ہوئی ہے سیٹ کمپلیٹ ہوگی ہے ابھی ہم نیچے فرش کی ٹائل جو لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر تک یہ آپ کو لین نظر آ رہی ہوئی ہے ایک جیسے لین آئی دیکھیں کہ یہ میں نے نیچے فٹور کے بانڈ جو اے نا لگایا ہوگا ہے بانڈ لگا ہے کے بعد یہ ہم اس کے اوپر یہ ٹائل لگائیں گے جب ٹائل لگائیں گے تو اس کا جو جو نیچے بانڈ لگا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کناروں سے بہر آ چکے ہیں پلسٹر کے ساتھ جو بانڈ پلسٹر کر کے فرش اور بانڈ لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے سارے نظر آئیں گے یہ مسالہ سارا پریس ہوگی ہے ٹائل فل پریس ہوگی ہے اور مسالہ بہر آ چکا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کا لیول کا بھی خاص خیار رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیول کی پانی کی سلوپ جو ہے نا یہ ہماری سیدھی جالی میں جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا بھی چھوڑا سا خاص خیار رکھا کریں پانی بہت ضروری ہوتا ہے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جالی ایک کونے میں رگی ہوتی ہے اور پانی دوسرے کونے میں جا رہا ہوتا ہے ان چیزوں کا بھی چھوڑا سا خیار رکھا کریں اور یہ ہم نے چھوٹا سراخ ایک چھوڑا ہے یہ سراخ جو واش بیسن ہمارا یہاں پہ لگے گا یہ دیکھیں یہ دو کونٹ واش بیسن کے لگے ہوئے یہاں پہ جب واش بیسن لگے گا تو اس کا جو واش بیسن کا جو ڈرائر پانی ہے وہ اس سراخ کے اندر جائے گا اس طرح یہ شاور کا ایک کونٹ لگے ہوئے ہیں اور شاور کے لیے جاری ہم نے یہ لگئی ہوئی ہے باکہ انشاءاللہ فرش میں کمپلیٹ کر کے اب یہ کونٹ کرتا ہے جو یہ کمپلیٹ ہوتا ہے کھر میں آپ لوگوں میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد کیسا لگے گا یہ اب ہم نے اپنا فرش کمپلیٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اوپر بھی جو فلنگ یہ لائن وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح ہمارا یہ واش بیلکل یہ دیکھ لیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی یہ جو جالی ہے جالی کا ہم نے اوپر ڈھکنوں ذرا بھی لگا دی ہے باقی انشاءاللہ اس کی رہ جائے گی فلنگ تو فلنگ ہم انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے کہ میں فلنگ بھی اس کی کس طریقے سے کی جاتی ہے اور کیا طریقہ کار ہے اس کا فلنگ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اب کو میرا پسند آیا ہوگا